اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ممبر خیریت سے ہیں اچھا ایسے ہے کہ کافی عرصے سے ہم عرصہ دراز سے خل بنولا اپنے جانوروں کو بلاتے آئے ہیں تو اس بار خل بنولا ویسے تو عموماً سنا گیا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر خل بنولا ہمیشہ ہی بیکار ترین سپلائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جانوروں کے اندر کافی معاملات مسائل پیدا ہو رہے ہیں میں نے اس سال محسوس کیا ہے ہمارے راجمپر میں حالاکہ اچھی خل بنولا ملا کرتی تھی یہ دیکھ لیں میں نے بھی لے رکھی ہے اور استعمال کرتا رہتا ہوں لیکن اس دفعہ بہت ڈسٹرب ہوں ہیں بالخصوص جب سے یہ نیا بنولا آیا ہے تو جو میں نے تذجیہ کیا ہے ہر کسی کے اپنی مرضی ہے تو کھل بنولا سے اجتناب اب جانوروں کے لئے انتہائی ضروری ہو گیا ہے اس سال کھل بنولا کفاس کے اوپر بہت زیادہ سفید مکھی کا حملہ کی وجہ سے کسان نے بہت ہی زیادہ سپریگ کی ہیں سپریگ کرنے کی وجہ سے میرے خیال میں یہ میری ذاتی رائعہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو سپریگ کرنے کی وجہ سے کھل کا ذائقہ بھی تبدیل ہو گیا ہے اور شاید مختلف حضرات ملاوٹ بھی کرتے ہوں واللہ عالم کچھ نہیں کہا جا سکتا بہرحال میں نے جو ابھی تک اپنے فارم کے پر محسوس کیا ہے اس کھل بنولا کی وجہ سے اکثر و بیشتر جانوروں کے تھنوں کے اندر بازوکار مسائل آتے ہیں دودھ کی پروڈکشن کام ہوتی ہے جانور نخرے سے کھاتا ہے بڑی مشکل سے کبھی اس کو پردلیا مار لگاتے ہیں کبھی چوکر لگاتے ہیں کبھی کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے کبھی کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے مشکل سے کھلاتے رہے ہیں لیکن اب الحمدللہ کوئی دو چار دن سے میں نے چینجنگ سکیں ہیں اپنے ونڈے کے اندر تو آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ کوشش کریں اگر اس کو بہتر سمجھیں خل بنولا کی جگہ پر آپ چیزیں تبدیل کریں سویا بین ڈالیں کینولا ڈالیں میج گلوٹن ڈالیں یا صرف گندم کا دلیا چوکر اور دوسری چیزیں جو بھی ہیں وہ مشورہ انسان کر لیتا ہے ان چیزوں کو جو ہے نا آپ استعمال کریں خل بنولا اس مرتبہ انتہائی ناکس آ رہی ہے اس کی سمیل بھی گندی ہے اس کے اندر ملاوٹ بھی ہے جانور اکثر زہرباد کا اور ساڑو کا شکار ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی فارمرز کو نقصان ہو رہا ہے ایک تو بہت مہنگی ہے حد سے زیادہ مہنگی ہے دوسرا مہنگی ہونے کے بعد بھی جانوروں کو کوئی ریزلٹ نہیں ہے جانور شوق سے کھاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ میرا ایک اپنا ایکسپیرنس تھا جو میں نے شو کیا ہے تو خدارہ خل بنولا جہاں بھی اچھی مل رہی ہے بے شک کھلائیں اگر کوئی ناکس ہے تو اس کا نیمل بدل پیدا کریں میز گلوٹن اس کا نیمل بدل ہے سویا بین ہے کینولا ہے پام کیک ہیں اور مختلف چیزیں ہیں یعنی پروٹین سورس کوئی اور استعمال کریں پروٹین سورس تبدیل کر دیں خل بنولا سے اجتناب کریں یہ میری گزارش ہے یہ میں نے اپنے فارم پر محسوس کی ہے چیز ایک اسی وجہ سے اب سب دوستوں کو بھی بتا رہا ہوں کیونکہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے تو کسی کے جانور کا نقصان ہو اچھی بات نہیں ہے اگر ہماری کسی بات سے کسی سے کسی کو فائدہ ہو جائے یہ بات بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے تو یہی گزارش کرنا تھی میں نے اپنے فارم کے پر چینجز کیا ہے تھوڑی خل بنولا بلکل ختم کر دیا خل بنولا کی جگہ گندم کا دلیا مکعی کا دلیا رائس پالش کہلیں ٹوٹا چاول کہلیں یا سری کا دلیا وہ استعمال کر رہے ہیں یہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں خل بنولا چھوڑ دی ہے یہ پیکٹ کچھ پڑے ہیں یہ واپس دیتے ہیں انہیں یا کوئی اچھی کہیں سے ملی تو پھر دوبارہ ٹرائی کریں گے کیونکہ پروٹین لیول تو بہت اچھا ہے لیکن اب یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے اسلام علیکم علیہمت اللہ و برکاتہ ہمارے لیے خطرناک